پھر اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے دور کی تو ان کے جو منسٹر تھے بڑی تعداد میں چاہیں وہ انفرمیشن منسٹر ہوں یا دیگر لوگ ہوں وہ یہاں پر آتے رہے ہیں فواد چودری ہوں شبلی فراز ہوں شاہ محمود قریشی ریانشک آپ سے اجانت چاہیں گے ذرا یہ بتا دیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ پریکٹس انڈ پروسیجر کیس کی سماعت بقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ہے بلکل دیکھئے اب پریکٹس انڈ پروسیجر بل کی سماعت کا جو وقت تھا وہ تو ساڑھے نو بجے تھا لیکن اس کے بعد سے بازابتہ طور پر اس کی سماعت کا اس لیے وہ دیر تک آغاز نہیں ہو سکا تھا کیونکہ یہاں پر اجلاس چل رہا تھا اور اب اگر ہم بات کریں تو بازابتہ طور پر سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کی جو سماعت ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ سماعت کار رہا ہے فل کورٹ میں سپریم کورٹ کے تمام پندرہ جزز جو ہیں وہ موجود ہیں سابق چیف جسٹس عمر عطا مدیال کے سربراہی راز یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی جہاں پر اس وقت سماعت سرکاری ٹی وی پر برائے راز نشر کی جاری ہے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پریکٹس انڈ پروسیجر کیس کی سماعت اس وقت برائے راز نشر کی جاری ہے six seven and twelve and twelve it is yourself you will argue and Mr. Imtiaz Siddiqui sahab sahaj جی no no who will argue sir i am going to give a brief outlet and then Imtiaz Siddiqui will take take over but the rest of the petitioners who are they i think naam bata sir zaman khan vardig petitioner in person from lahore registry zaman khan vardig constitution petition 10 my lord 10